بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی بنی گالا میں اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے یہ اہم ترین اجلاس ہے جس میں کچھ بڑے اہم اور پاکستان کی سیاست کا رخ مور دینے والے فیصلے کر لئے گئے ہیں اور بنی گالا میں ہونے والے اس اجلاس کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور آئندہ ہفتے دس دن کے اندر کون سے بڑے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے متوقع ہیں اور وہ سرپرائز جس سرپرائز کے حوالے سے میں دو دن سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں اور بڑے انکرپٹیڈ انداز میں آپ کے سامنے کچھ ڈیویلپمنٹس رکھی جا رہی ہیں تو اس سرپرائز کے خدوخال بھی واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں جبکہ لانگ مارچ جو کہ کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل اس کا پلان بنا لیا گیا ہے اس لانگ مارچ سے قبل آئی جی پنجاب کی ایک بہت بڑی واردات بھی پکڑی گئی ہے اور پنجاب گورنمنٹ اور وزیر داخلہ پنجاب اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ڈٹ چکے ہیں اور کھل کر کھیلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی قسمت میں رسوائی لکھی ہوئی ہے اور ایک جانے تو اس سی او سمیٹ میں انہوں نے پاکستان کی رسوائی کی اپنی باڈی لینگویج سے پھر ملکہ علیزبت کے فیونرل میں شہباز شریف ہنستے مسکراتے رہے اور ایسے ایکسائٹڈ تھے جیسے پتہ نہیں کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو انہیں یہ بھی نہیں یاد کہ کسی شخص کی موت کی تازیت کرنے وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں شیروانی پہننے کا شوق پورا ہو گیا عالمی لیڈر سے ملاقات کرنے کا شوق پورا ہو گیا ملک کا بیڑا غرق ہو چکا تو کیا ہوا چھوٹے بھائی کا شوق تو پورا ہو گیا ہے تو اب اقوام متحدہ کی تقریر کا شوق بھی انہوں نے پورا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑی رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے جانے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے جو پاکستانیوں نے وہاں پر بینز لگائے وہ پہلے بھی میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح سے چیری بلوسم اور اس کے اندر شہباز شریف کی تصویریں پھر چور چور کے نعرے ناظرین اکرام اس سے پہلے پاکستانی کیمیونٹی مودی کے خلاف اس طرح کا احتجاج کیا کرتی تھی لیکن اب پاکستانیوں کا ایسا کرنا بہت افسوسناک ہے ملک کا پرائم منسٹر باہر اس طرح کی فورم پر جا رہا ہے اور اس کے خلاف آپ کے اپنے ملک کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ چور ہے وہ بوٹ پالیشر ہے تو یہ افسوسناک ہے لیکن یہ سوچنا انہیں چاہیے جنہوں نے یہ ٹولا ہم پر مسلط کیا اب شہباز شریف کی تصویر آئی ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں حال ہی میں لندن سے رسوہ ہونے والے ہمارے وزیر دفاع خاجہ آصف بھی اس میں ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے ان کے چیرے دیکھیں اناغرل سیشن میں نیو یورک میں یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن میں یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچوں کو مار کے کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور انہیں علیف بے کا پتہ نہیں ہوتا اور ایک ایسی جگہ پر آپ بیٹھے ہو جہاں پر آپ بلانگ بھی نہ کرتے ہو اور شاید عمران خان نے یہ بات اس وقت کی تھی جس کے لیے بھی کی تھی لیکن اب ان پر بھی یہ صادق آ رہی ہے کہ بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بطور پاکستانی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی یہ باڈی لینگویج ہے اور سپیشلی عمران خان کتنے بڑے بوٹس سے فل کرنے کے لیے کہ شہباز شریف نے اس گبرات کے اندر اور پتہ نہیں کیا ان کے چیرے سے لگ رہا ہے کیا کہا جائے اس پر اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ اور ڈیویلپمنٹس رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی جانب سے لیگی رانماؤں کو مقدمے سے بچانے کی کوششوں کا ایک انکشاف سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب نے جعوید لطیف اور وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کو مقدمے سے بچانے کی ناکام کوششیں کی دونوں لیگی رانماؤں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر آئی جی پنجاب نے مخالفت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی واضح ہدایات کے باوجود آئی جی پنجاب فیصل شہکار ٹال مٹول سے کام لیتے رہے بعد ازہ انکار کر دیا جس پر سی سی پیو نے پنجاب حکومت کے حکم پر مقدمہ درج کیا اب یہ سی سی پیو کی ایک اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فیصل شہکار پچیس مئی کے ذمہ دار پولیس افسران پر بھی مقدمات کا اندراج نہیں چاہتے اور یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ کے لیے اور ایک چیلنج بھی ہوگا یہ چیزیں جس طرح سے ریپورٹ ہو رہی ہیں آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں پچھلی مرتبہ تو پچیس مئی کو حمزہ شہباز کی حکومت تھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو اس مرتبہ آپ کی کیا پولیسی ہے وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے گورنمنٹ آف پنجاب کے اگلے حکم تک ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر سی سی پیو لاہور کے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ میں ریپورٹ نہیں کریں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈیویئن کو تو یہ ساری چیزیں یہ چیزیں یہ ساری ڈیویلپنٹ کیوں ہو رہی ہیں یہ بھی آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کچھ مزید ڈیویلپنٹ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جانب عمران خان بھی ڈڑ چکے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کو چیلنج کر دیا ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور فواد چودری نے ان نوٹسز کو چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اور الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا اختیار حاصل ہی نہیں آئین کے مطابق عدالتی اختیارات انتظامی اداروں کو تفویز نہیں کیا جاتے تو یہ جو الیکشن کمیشن کی توہین کا نوٹس ہے اسے چیلنج کر دیا ہے لیگل جنگ اسو کا جاری ہے بہت سی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں تو شاہ خانہ پر الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کر چکا ہے دوسری جانب خان صاحب بھی اس معاملے پر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کی تائناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزای آفتہ نواز شریف سے مشاورت اور وزراء کے بیانات کہ وہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے سب اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سیکشن ون فائیو کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ ان کے عودوں کے حلف سے بھی مکمل انحراف ہے اور خان صاحب نے بقیرہ طور پر جو حلف ہے وزیراعظم پاکستان کا وہ شیئر کیا ہے تاکہ کوئی ابحام نہ رہ جائے دوسری جانب ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاب عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر سیاسی قیادت اور معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں مرکزی جلوس مرکزی صدور اسد عمر اور نائب مرکزی صدور فواد چودری اور ڈاکٹر شیری مزاری اور سابق وزیر خزانہ شوقت ترین سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں مرک کی سیاسی صورتحال اور اب تر معاشی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا شوقت ترین کی جانب سے چیئرمن تحریک انصاف کو ملکی معیشت کو بہتری قراب پر ڈالنے کے لیے ایک پورے پلان پر بریفنگ دی گئی پچھلے دنوں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سو دن کا پلان اپنی معاشی ٹیم اور معاشی پولیسی پر کام شروع کر دیا ہے ظاہر ہے اگر عمران خان پرائم منسٹر انویٹنگ ہے تو شوقت ترین فائننس منسٹر انویٹنگ ہے اب اس سارے معاملے کے اندر یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن اور بھی بہت سے معاملات ہیں معیشت کے اندر تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ لیکن اب لانگ مارچ کی راہ بھی ہموار ہوتی جا رہی ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ خان صاحب نے سرپرائز کی تیاری تو کی ہوئی ہے لیکن اس مرتبہ خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے پچیس مئی سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں اور یہ جو سبق سیکھا گیا ہے اس کے مطابق اس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں اور بہت سے پلانز بھی ہیں ظاہر اگر لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے ایمپورٹڈ حکومت بکلائی ہوئی ہے اسلامباد پولیس اب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے غیر محلق شیل ڈرونز سے برسائے گی تو ڈرونز کا استعمال بھی اسلام آباد پولیس کر رہی ہے اس کے لیے بہت مبارک ہو چلیں کرائم کو کم کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا کم از کم مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تو نئی ٹیکنالوجی آپ نے حاصل کی ہے لیکن یہ سارے کے سارا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے دیگر تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں تو امران خان ایک پوزیشن آف سٹرنگ سے آنا چاہیں گے اس وقت کےپی اور پنجاب دونوں میں امران خان کی حکومت ہے پچھلی مرتبہ خیبر پختونخواہ سے امران خان نکلے اب امران خان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ لاہور سے وہ لانگ مارچ کو لیڈ کر سکتے ہیں یہ ابھی تک کا پلان ہے یہ ابھی تک ٹیبل پر چیزیں ہیں بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف وہ کارڈز شو نہیں کرنا چاہتی بہت سی چیزیں آف دی ریکارڈ پتا ہوتی ہیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ بڑا فول پروف پلان جو ہے وہ اس وقت امران خان کا مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور اس مرتبہ امران خان سرپرائز دے گا اور ایسی ایسی چیزیں بیچ میں شامل ہیں ایک پورا مربوط پلان ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر پلان بی کیا ہوگا اگر پلان بی بھی فیل ہوتا ہے تو پلان سی کیا ہوگا سیکنڈ صرف کی لیڈرشپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیسری صرف چوتھی صرف یہ ٹیرز بھی بنا دیا گئے ہیں کہ اس اس لیول پر آرڈرز پھر کون دیکھے گا تو ہر چیز کے لیے اس مرتبہ خان صاحب تیار نظر آ رہے ہیں اور چونکہ ان کا سبر بھی جواب دیتا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا